مولانا آزاد کا نام بھی ہٹا دیا جو پہلے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے جن کا احسان ہے آپ نے سنا ہوگا نا انسی آرٹی کی جو کتابیں دسویں نوی دسویں کی آرمی بارمی کی جو سلے بس چھپتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسی آرٹی نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ کے جو سلے بس بنایا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ہٹا دی جو مغلیہ اہد گزرا وہ بھی ہٹا دیا بادشاہوں کا سب ہٹا دیا آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا آزاد کا نام بھی ہٹا دیا جو پہلے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے جن کا احسان ہے جن کا احسان ہے انہوں نے ہی چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا تھا آج کے لچائٹ لیبر قانون بنے ہوئے ہیں نا کہ بچوں سے آپ مزدوری نہیں کرا سکتے یہ مولانا آزاد نے قانون بنایا تھا کہ چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی ہے ان کا نام ہی ہٹا دی کوئی بات نہیں ہٹا دو کیا ڈاکٹر داکر حسین کا بھی ہٹانے کا ارادہ ہے کیا فقر الدین علی احمد کا بھی ہٹانے کا ارادہ ہے کیا اے پی جی عبدالکلام کا بھی نام ہٹے گا کیا جسٹس ہدا ہے تو اللہ کا نام بھی ہٹے گا سینک لو نام گنا سکتا ہوں میں آپ کو اور دس بیس تو ابھی گنا سکتا ہوں کس کا ہٹائیں گے اے پی جی عبدالکلام میزائل مین جو پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے جو مارچ دو ہزار ساتھ میں یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے تھے آپ ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھئے آپ راشترپتی بھون والوں سے جا کے پوچھئے کیا انسان تھا وہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا کیا وہ بھی نام ہٹیں گے کس کس کا نام ہٹے گا یہ تو جاہل انپڑھ لوگ ہیں جو انپڑھ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے جاہل ہوتے ہیں یہ تنگ نظری کی باتیں وہ کرتے ہیں بھئے آپ یہ دیکھئے آج اخبار چھپا ہے نا وہ تاریخ بن گیا نا لائب ریڈیوں میں چلا گیا نا اب انڈانے سے تمہارے کیا ہوگا انگریزوں کے زمانے کی تاریخ ساری موجود ہے سارے نیوز پیپر موجود ہیں سارے انسائیکلوپیڈیا موجود ہیں سارے بکس موجود ہیں سارے ریفرینسز موجود ہیں آپ کے ہٹانے سے ہوگا کیا لیکن کوئی بات نہیں یہ تو دنیا ہے دنیا میں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر انسان کی عقل کیا ہے میں پڑھ رہا تھا انسی آرٹی کی کتاب سے جو کچھ چیزیں ہٹائی گئی ہیں تو دو سو پچاس جو ہندوستان کے مشہور موررخین ہیں جو احتحاص کے ماہر ہیں ہسٹورین ہیں دو سو پچاس اس سے بھی زیادہ اور اس میں کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور امریکہ یونیورسٹی کے پریسٹن یونیورسٹی کے بھی ماہر ہیں انہوں نے سب نے مضمت کی ہے کہ انہوں نے جو انسی آرٹی کی کتاب سے میٹر ہٹایا ہے وہ غلط کوئی بات نہیں ہٹا دیں لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک زندہ قوم بننا ہے کوئی پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے میں کیرالہ گیا تھا کیرالہ میں ایس کے ایس 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 ایک تنظیم ہے سمست کیرالہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایسا ہی کچھ نام ہے وہاں میں گیا انہوں نے مجھے بھلایا بہت بڑا ان کا فنکشن تھا پھر وہ مجھے لے کے کیرالہ میں جس جگہ لے کے گئے تھے وہاں گلیوں میں گھومیں ہر گھر میں مدرسہ تھا پھر وہ اسکول کے ایڈوکیشن آف اسکول بورڈ میں مجھے لے کے گئے ایک الگ سے بورڈ تھا جیسے انسی آرٹی ہے نا اس طرح کا ایک الگ سے بورڈ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے سرکاری بورڈ سے اچھا ہمارا بورڈ ہے کہہ رہے تھے کہ سرکاری لوگ بھی دسویں کلاس پاس کراتے ہیں ہم بھی کراتے ہیں ان کے ہاں اتنی ناولیج نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ناولیج ہیں ٹھیک ہے مٹانے والے مٹا دیں لکھنے والے لکھ لیں کیا بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا لیکن ہمیں اچھا عالم بھی بننا ہے اچھا اسکولر بھی بننا ہے اخلاق بھی ہونا چاہیے تہذیب بھی ہونا چاہیے کلچر بھی ہونا چاہیے آپ کی مسلم شراخ بھی ہونا چاہیے اور دنیا والے تو جو اپنی بھئی جیسی جس کی عقل ہے وہ ویسے ہی کام کرے گا اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں کسی سے شکایت بھی نہیں ہمیں کوئی راجنیتی سے مطلب بھی نہیں ہمیں مطلب بھی نہیں دنیا خود ہی آپ اس میں نمٹ رہی ہے